اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو ملین پلانٹس جن کے بارے میں ایک دریافت بھی ہمارے سامنے آئی ہے ناسا کی طرف سے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی آیاء مبارکہ سے سورة الزاریات آیاء نمبر 47 اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں یعنی دی ایکسپانشن آف دی یونیورس کا کونسپٹ ہمارے سامنے آتا ہے اس آیاء مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس پر میں آپ کو پہلے بھی ایک درست دے چکا ہوں لیکن بہت عرصہ پہلے بہت سارے لوگوں نے شاید سنا بھی نہ ہو کہ ایک کونسپٹ یونیورس کا اور ایک کونسپٹ گیلیکسی کا اس کو سمجھیں یونیورس کو اردو میں کائنات کہتے ہیں اور اس کائنات میں گیلیکسی ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے لیکن دراصل اگر آپ اس کی سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کائنات کی ڈیویجن بیسکلی سائنس دانوں نے سوپر کلسٹرز کی صورت میں کی ہے سوپر کلسٹرز یعنی کلسٹر کی سوپر فارم جس کے اندر اپنی ذات میں کئی کلسٹرز ہوتے ہیں جس سوپر کلسٹرز سے ہم بلاؤنگ کرتے ہیں اس کا نام ہے لوکل سوپر کلسٹرز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون یونیورس میں نون یونیورس میں سے مراد ہے کہ وہ یونیورس جس کو ہم جانتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے اس کے باہر بھی یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے کیونکہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم اس کو توصی دینے والے ہیں نہیں کہ یہ اس کی توصی ہو رہی ہے یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ختم نہیں ہو جاتی بات تو نون یونیورس میں ٹین ملین سپر کلسٹرز ہیں ایک کروڑ سپر کلسٹرز ہیں اور ہمارا سپر کلسٹر ان ایک کروڑ سپر کلسٹرز میں سے وہ جو ہے لوکل سپر کلسٹر ایک ہے ٹین ملین میں سے ایک ہے اور اس سپر کلسٹر میں پھر کئی کلسٹرز ہیں اور پھر ان میں پھر ہماری گیلکسی ہے جسے آپ ملکی وے کے نام سے جانتے ہیں اب یہ بھی نہ سمجھے کہ ہماری گیلکسی ایک واحد گیلکسی ہے اس کلسٹر میں نہیں نہیں سینکڑوں گیلکسی ہیں ان میں صرف ملکی وے ایک چھوٹی گیلکسی ہے اسی طرح ایک اور گیلکسی ہے جو انڈرومیڈا کے نام سے ہے آپ نے شاید یہ نام بھی پہلے سنا ہو تو ہماری گیلکسی تو ہے ملکی وے گیلکسی کیونکہ تو جب آپ اس کو بالکل ڈارک میں دیکھیں تو آپ کو ایک ملکی بینڈ آف لائٹ نظر آتا ہے اس لیے اس کو ملکی وے گیلکسی کا نام دیا گیا جو ہماری پوزیشن ہے اس سے اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آخر کتنے ستارے اس ملکی وے میں ہیں لیکن یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صرف ہماری گیلکسی ملکی وے میں ہنڈرڈ تھاؤزن ملین سٹارز ہیں ہنڈرڈ تھاؤزن ملین سٹارز ہیں اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ دیر آر ملینز اپون ملینز اف ادر گیلکسی تو اس سے کائنات کا اندازہ کریں اور ہماری گیلکسی میں زمین ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے تو سوچے ہمارے کلسٹر میں ہماری گیلکسی کی کیا اوقات ہوگی اور ہمارے کلسٹر کی سوپر کلسٹر میں کیا اوقات ہوگی اور ہمارا سوپر کلسٹر بھی کوئی سب سے بڑا سوپر کلسٹر نہیں ہے ٹین ملین اور سوپر کلسٹرز ہیں جو اس سے زیادہ بڑے ہیں بہت سارے ان مون میں سے تو سوچے کہ کائنات میں ہماری زمین کی کیا مثال اور زمین میں ہماری کیا مثال اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہماری اوقات کیا ہے اور اس رب کائنات نے رب العالمین نے اشرف المخلوق ہمیں بنا دیا ہماری تو گردن عجز و انکساری سے جھک جانی چاہیے بجائے اس کے کہ تنی رہے ہم فرعون بنے رہے اپنی ذات میں بجائے اس کے کہ ہم فرعون بنے ہمیں عبد اللہ کا بندہ بن کے سر جھکا کے زندگی گزارنی چاہیے ایک لمحے کو ذرا کائنات کی تصویر پر نگاہ ڈالو تو انسان لرز اٹھتا ہے کہ باری تعالی میری کیا مجال اور اس کو پھر غالب نے بڑے الگ انداز میں کہا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے اشرف المخلوقات بھی کہتے ہو اور پھر اندازِ گفتگو ایسی ہے کہ تُو ہے کیا تُو تو ایک قطرہ ہے اور واقعی اوقات ہماری کوئی نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے ہماری قائرات میں تو یہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا تھا میں نے کہ یہ تو صرف نمبر آف سٹارز ان آر گیلیکسی ہمارے گیلیکسی میں ستارے اتنے ہیں کہ ہنڈرڈ تاؤزن ملین سٹارز اور اب آ جائیں میں آپ کو سیاروں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہماری ملکی وے میں ہماری گیلیکسی الون میں ہنڈرڈ بلین پلانٹس ہیں ہنڈرڈ بلین سو ارب سیارے ہیں صرف ہماری ملکی وے میں تو سوچیں جو اس سے بڑی کہکشاں ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا یہ تو صرف ہماری کہکشاں کا حال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے آپ اندازہ کریں اچھا یہ بھی اس ساتھ بتاتا چلوں کہ سورج ستارہ ہے اور ہمارا کیا ہے زمین یہ پلانٹ ہے سیارہ ہے اب آ جائیں ناسا کی ریسرچ کے اوپر ناسا نے کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ نامی ایک مشین آپ سمجھ لیں خلا میں چھوڑی تھی اس نے کوئی تین ساڑھے تین سال بس خلا میں گزارنے تھے اور کمیونیکیٹ کر کے اپنی ریسرچ بتانی تھی لیکن اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ گیس کنزمشن اور سارے ویریبلز جنہوں نے کیلکلیٹ کیے تھے اس سے معاملہ ذرا مختلف ہو گیا اور نو سال تک یہ کائنات میں گردش کرتا رہا اور مسلسل ڈیٹا بھیجتا رہا تو یو ایس سپیس ایجنسی جو ہے ناسا اس نے کیپلر ٹیلیسکو سپیس ٹیلیسکو پھر اس کو نو سال کے بعد انہوں نے ریٹائر کر دیا جو اپنے مدار میں تھا ٹو ہزار اٹھارہ میں کیونکہ اس کا جو فیول تھا نا اٹھ رین آٹ او فیول تو اس لیے انہوں نے اس کو ریٹائر کر دیا لیکن اس نے اپنے مشین میں ایک بہت زبردست بات جو ہے وہ ہم تک شیئر کی وہ یہ بتائی کہ اس وقت صرف ہماری گیلیکسی میں ہماری گیلیکسی صرف ملکی وے کی بات کر رہا ہوں اس میں 300 ملین کتنے 300 ملین ایسے سیارے ہیں پلانٹس ہیں جو پوٹینشلی ہیبٹیبل ہیں جن میں زندگی کی نمود ہو سکتی ہے پرابیلیٹی ہے کیا وجہ ہے کیونکہ دیکھیں نا زندگی کی نمود کس سے ہے پانی سے ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ پانی جو ہے وہ ہر چیز کی تخلیق میں شامل ہے تو اب جبکہ پانی ہر چیز کی تخلیق میں شامل ہے تو وہاں پر ان کو کیا ملا ان کو there is a possibility کہ وہاں پر پانی لیکوٹ فارم میں ہوئے so the astronomical journal جو ہے اس نے اپنی ریسرچ ریلیس کی ہے کہ there are roughly 300 ملین potentially habitable worlds in our galaxy اس کا کیا مطلب ہے کہ rocky planets ہیں which are capable of supporting liquid water on their surface اب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اور بھی ہو لیکن اس تحقیق میں 300 ملین کا عدد ہمارے سامنے آتا ہے ہاں اب وہ کتنی دور ہیں اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ صرف ہماری galaxy کی کتنی بڑی ہوگی کہ ان 300 ملین میں سے جو سب سے closest ہیں نا some of these planets could be close enough to be considered interstellar neighbors وہ بھی 20 light years ہمیں ہیں یعنی کہ اگر آپ بجلی کی رفتار light کی رفتار سے روشنی کی رفتار سے اگر آپ travel کریں نا تو light کی رفتار سے travel کرتے رہے 20 سال تک تو closest اس سیارے پر پہنچ جائیں گے اور Kepler already told us that there were billions of planets کھر اربوں planets ہیں but now we know کہ a good chunk of those planets might be rocky and habitable کہ ان میں سے بہت سارے ایسے planets ہیں جو rocky بھی ہیں اور زندگی بھی ہو سکتی اور یہ ناسا کے lead researcher اور author سٹیف برائیسن نے اپنی statement نے اس بات کا اظہار کیا ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں دو دیس this result is far from a final value and water on a planet surface is only one of many factors to support life it's extremely exciting that we calculated these worlds are this common with such high confidence and precision وہ کہتے ہیں کہ وہ حتمی بات تو ہے نہیں لیکن ایک scientific evidence ہے کہ وہاں پہ جو ہے یا کچھ possibilities life اس میں water ایک essential factor ہے so how they did it کہ there are about 100 to 400 billion stars in our milky way galaxy یہ NASA estimate ہے 100 to 400 billion stars just in our milky way galaxy every star in the sky probably host at least one planet تو اس سے انتظہ کریں کہ ہر سٹار ان سو سے چار سو عرب ستاروں میں سے ہر ستارے کے ساتھ کم سے کم ایک سیارہ ہے کم سے کم تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ there are likely trillions of black کھربوں planets ہیں کس میں صرف ہمارے کہکشہ میں تو اب اس سے اندازہ کریں کہ خالق کائنات نے تخلیق کائنات کس وسعت سے پیدا فرمائی اس لئے یہی فرمایا کہ دیکھو کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمانوں کا اما شد خلق کیا تم زیادہ مشکل ہو اللہ اکبر اس لئے کیا کہا کہ دو عالم ہیں اس پر بھی میں نے پہلے بات کیا آپ سے دو عالم ہیں ایک عالم ازغر ہے جو ہماری ذات میں ہے اور ایک عالم اکبر ہے جو کائنات میں ہے اور یہ عالم ازغر عالم اکبر سے جڑا ہوا ہے الگ نہیں ہے اس لئے یہ عالم ازغر کا آدمی عالم اکبر میں کھوچنے کے لئے نکلتا ہے کوششیں کرتا ہے محنتیں کرتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ عالم اکبر میں چلنے والے سیارے ستارے تمہاری قسمت کا حال نہیں بتاتے ان کا تمہاری قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی چیز قسمت کو بدل سکتی ہے تو وہ تمہاری دعا ہے اور وہ تمہارے رب سے اور کسی سے نہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو خیر بہرحال یہ ایک تحقیق ہے جو سامنے آئی تھی تو اس لئے آپ کے گوش گزار میں نے چاہا کہ اسے کر دوں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس کے بارے میں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں